ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم عمران خان نے مسلم اقتدار و مسلمانوں کے زوال پر مبنی ویڈیو چاری کر دی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو بطور خاص یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تاہم تعلیمات نبوی سے دوری اور اخلاقی پستی نے غلامی کو ہمارا مقدر بنا دیا پاکستان میں مزید ایک درجن کرونا مریض فوت کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ تین فیصد ہو گئی کرونا وارث کے مزید پانس سو چون کیسز سامنے آئے ہیں بھارت کی عابی دہشتگردی کی کوشش شیخ رشید کا عالمی برادری سے نوٹس کا مطالبہ پاک بحریہ کو خیراج تحسین بھی پیش کیا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا میں پہلے ہی مطرف ہوں بلوچستان ناراض عرقین کے اکثریت سامنے آگئی ناراض اور اپوزیشن پر مبنی 36 عرقین شریک ہوئے ناراض رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جام کمال کی ناکامی کی وجہ لالچ اور کالو فیل میں تضاد ہے پاکستان سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے تفصیلات کا جائزہ لے رہے ہیں آئی ایم ایف کے جانب سے کہا گیا ہے کہ پروگرام کے مختلف پہلواؤں اور ان اقدامات کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے حکام اور آئی ایم ایف مشن مختلف تفصیلات کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے مسلمانوں کے عروج و زوال اور رحمت علی العالمین آتھارٹی کے قیام کے مقاصد پر مبنی ویڈیو جاری کر دی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ میری ٹیم نے نہایت مختصر وقت میں اسلام کی ترویج و اشاعت مسلم اقتدار اور تعلیم و تعلم کے آیا اور اس کے پیچھے مسلمانوں پر اترت زوال پر مبنی اس ویڈیو کی تیاری میں جس جذب اور لگن سے کام کیا وہ لائک تحسین ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ناجوانوں کو بطور خاص یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے تقریباً چھے منٹ دورانیے کی ویڈیو میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اہل عرب کے حالات اور ان کی اخراقی معاشی اور معاشرتی پستی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ تاریخی کے اس دور میں وجہ تقلیق کائنات آخری نبی حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسی پورنور روشنی تھی جس کے آگے کفار مکہ کے ظلم و ستم اور نائنصافی مان پڑ گئی حق و سچ ایسا کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہے بنا نہ رہ پائے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدائے حق بلند کی اور شدید مرزحمت کے باوجود حق و باطل کا پیغام دینے سے پیچھے نہ ہٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے حجرت کے بعد شہر مدینہ ادنو انصاف بائیچارہ معاشرتی فلا اور اختاقی اقدار کی نئی تحصیب کا محمر بنتا گیا اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی ویڈیو میں بتائے گئے کہ اسلامی معاشرے میں تعلیم اور خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری تھی مثالی اسلامی ریاست میں اقریتوں کو برابر کی بنیاد پر حقوق فراہم کیے گئے مالک و غلام کے درمیان فرق مٹا دیا گیا رنگ و نسل کی تفریق مٹا دی گئی اور انسانیت پوش شرق حاصل ہوا یہ ایک پکری و نظریات انقلاب تھا جس کی بدالت مسلمانوں نے سیاسی، اسکری، معاشر کی اور معاشر قوت بن کے اقوام عالم میں علم و حکمت، سائنس و ٹیکنالوجی میں بھی اپنی برطریقہ صدقہ جمعیا تاہم تعلیمات نبی سے دوری اور اخلاقی پستین غلامی کو ہمارا مقدر بنا دیا اور اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم عملی طور پر آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں اور عدل و انصاف، انسانیت، سچائی، دیانتداری اور نیک کردار سے طرز زندگی اپنائیں جس کے لیے رحمت اللہ العالمین آثورٹی پاکستان بھر میں کورونا وارس کے اب تک 28,312 مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ اس موزی وارس کے کل مریضوں کی تعدار 12,66,204 ہو چکی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان میں کورونا وارس کی چوتی لہر کی شدت کم ہو رہی ہے کورونا وارس کے کیسز کے بعد اب اموات میں بھی کم ہی آنی لگی ہے ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی پہرست میں 33 نمبر پر آ گیا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وارس کے مزید 554 کیسز سامنے آئے ہیں مزید 12 افراد اس موزی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے اس کے مزید 977 مریض شفایہ ہو گئے جبکہ مصفت کیسز کی شرعہ 1.3 فیصد پر آ گئی پاکستان بھر میں کورونا وارس کے اب تک 28,312 مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ اس موزی وارس کے کل مریضوں کی تعداد 12,66,204 ہو چکی ہے ملبر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کرونا وارس کے 25,205 مریض زیر علاج ہیں جن میں سے 1783 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 12,12,687 مریض اب تک اس بیماری سے شفایہ ہو چکے ہیں وفاقی وزرداخلہ شیخ عشید نے پاکستانی حدود میں داقل ہونے کی کوشش کرنے والی بھارتی عبدوز کو نشانہ بنانے پر پاک بحریہ کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وفاقی وزرداخلہ شیخ عشید احمد نے بھارتی عبدوز کا پیش کی سراخ لگانے پر پاک بحریہ کی پیشاورانہ صلاحیتوں کو سلام اور خراج تحسین پیش کیا ہے تفصیلات کے مطابق وفاقی وزرداخلہ شیخ عشید نے پاکستانی حدود میں داقل ہونے کی کوشش کرنے والی بھارتی عبدوز کو نشانہ بنانے پر پاک بحریہ کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا شیخ عشید احمد نے بتایا کہ بھارتی عبدوز نے پاکستانی حدود میں داقل ہونے کی کوشش کی جس کا پاکستان نیوی نے سراخ لگایا اور اس کو نشانہ بنایا بروقت کاروائی اور سراخ لگانے پر پاک بحریہ کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ سمندری حدود کے دفع میں پاک بحریہ کی پیشاورانہ صلاحیتوں کا میں پہلے ہی مطرف ہوں روامہ عبدوز حمزہ کے دورے سے میرا یقین مزید پختہ ہو گیا ہے بلوچستان کے ناراض اور اپوزیشن جماعتوں کے عراقین نے اکثریت واضح کر دی تفصیلات کے مطابق بلوچستان سیاسی بہران ایک اہم موڑ پر آ گیا ہے کوئٹہ میں ایک بڑا اجلاس منقد ہوا جس میں ناراض اور اپوزیشن پر مبنی چھتیس عراقین شریک ہوئے جبکہ وزیرعالہ جام کمال کے خلاف ادم اعتماد کی تحریکی کامیابی کے لیے تینتیس ووڈ درکار ہیں اجلاس کے بعد بی اے پی کے قائم مقام صدر زہور بلیدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں کافی دنوں سے سیاسی بہران چل رہا ہے کل اسیملی میں جام کمال کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کر دیں گے میر زہور بلیدی نے کہا کہ آج کے اجلاس میں چھتیس عراقین شریک ہوئے چار مزید عراقین کل اسیملی میں آ رہے ہیں کل پینسٹھ کے ایوان میں ہمیں چالیس عراقین کی حمایت حاصل ہے ہماری اکثریت پوازے ہیں جام کمال کے پاس وقت ہے استیفہ دے دیں انہوں نے کہا وزیرعالہ کے استیفہ نہ دینے پر ان کے خلاف کل تحریک ادم اعتماد پیش کر دیں گے دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جام کمال خان صاحب پر اگر وہ سیاسی بلوگت کا مظاہرہ کریں گے تو ان کو استیفہ دینا چاہیے اگر نہیں کرتے ایک جمہوری پروسس ہم نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ پیش کریں گے پھر اسی طرح اسیمبلی کی اکثریت سے ان کو نکال دیں گے بینالکوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ چھے ارب ڈالر کے قرض پروگرام پر پاکستان سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور آئی ایم ایف مشن مختلف تفصیلات کا جائزہ لے رہا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں بینالکوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ چھے ارب ڈالر کے قرض پروگرام پر پاکستان سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور آئی ایم ایف مشن مختلف تفصیلات کا جائزہ لے رہا ہے واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ریجنل ڈائریکٹر برائے مشرق وستہ اور ایشیا ممالک جہات از اور نے صحافیوں کو بتایا کہ آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کے مابین چھے ارب ڈالر کی توسیع فنڈ سہولت کے چھتے جائزے پر باتچیت بہت اچھی سمت میں آگے بڑھ رہی ہے انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف مشن اور حکام فی الحال پروگرام کے چھتے جائزے کے بارے میں باتچیت کر رہے ہیں اور پروگرام کے مختلف پہلو اور ان اقدامات کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے جن پر حکومت پاکستان فی الحال خور کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے حکام اور آئی ایم ایف مشن مختلف تفصیلات کو دیکھ رہے ہیں اس سے قبل ایک میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ میکرو اکنامک فریمورک پر اختلافات کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہوئے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پیرڈائز بوش رہاں سارا آدھ سنہ کادی کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان